سترہ سو چو سٹ کا ورگ ملک کیسے نکلیں ورگ ملک کو لکھتے ہیں ہم اپنا انڈروٹ کے دورہ یہاں پر کون سا ویدی کام ہے لینا ہے بچوں اپنا ڈیزین میتھڈ یعنی بھاگ ویدی اس کے علاوہ ہم نے پرائیم فیکٹرائیسن میتھڈ سے بھی سیکھا ہوا ہے ایک وار سمجھنا ہے دیکھئے یہ سنکھ ہے آپ کو الگ مل جائے گی سترہ سو چو سٹ کی جگہ سترہ سو پین سٹ مل جائے لیکن آپ کو طریقہ معلوم ہے تو آپ وہاں فسیں گے نہیں تو آپ طریقے کو سمجھنے کا پریاز کریں دیکھئے ہم نے رائٹ ہینڈ سائیڈ سے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے اور جانا ہے دو انگوں کے ساتھ لے انڈرلائن اگر میں دو انگ کی سنکھیا کتنا رہے سترہ اب اس سترہ کے لئے ہم ایک ایسی سنکھیا لیں گے یہ سنکھیا لیں گے ایک سے لے کر نو تک جس کا خود کے ساتھ گناہ کرنے پر سترہ سے بڑھانا جیسے ادھان کے روح میں چار گناہ چار سوڑا آ رہا ہے ایسے دیکھیں تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا رہنا چاہیے چار گناہ چار لے رہے ہیں تو سترہ کے نزدیک جا رہے ہیں سترہ سے کم ہے یہ بھی دھیان رکھیں اب چار سے ایک بڑی سنکھیا لے کر دیکھو پانچ گناہ پانچ پچیس آ گیا یہ سترہ سے بڑا ہے تو بڑا تمہیں لینا نہیں ہے کس کو لیا چار گناہ چار کو اس کو کیسے سمجھیں گے ہم نے سنکھیا کا چناہ کیا کیسے کیا ایسے ٹرائی کرتے ہیں جیسے چار سے آگے بڑے بڑا آ گیا تو ہم چار پہ رکھ گئے اس کو لے لیا چار کو دوسرا سٹیپ یہ ہے اس کو ایسے سٹیپ میں سمجھیں گے تو آسان رہے گا اس کو ایسے لکھنا ہے ایک وار یہاں اوپر لکھ دو تیسرا سٹیپ اس کو جھوڑنا رہتا ہے اور اس کو گھٹانا رہتا ہے اوپر سے جو دو انکھ ہم نے انڈرلائن کا رنگ ہے اس کو نیچے لیں گے یہاں کیا رکھنا ہے اس میں دو انکھ ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں اب ہم نے اس کے ساتھ کون سی سنکھا لیں اسی کا گناہ کرنا ہے کیسے بڑھانا ہے جیسے دو لیا دو کا گناہ کیا لگاؤ دیما کتنا رہے چار ایک سو چو سٹ آگیا کس کو دو کو لیا تو یہاں اوپر لکھ دیں گے اس کے بعد گھٹایا کچھ نہیں بچا یہ جو ویلو نکل رہا ہے کتنا 42 یہ آپ کا سترہ سو چو سٹ کا ورگ مول ہے اوکے آسان ہے